نیکی کا سبق سیکھتے آئے ہو بٹمن سے ایمان سیکھتے آئے ہو ماں باپ کی تعلیم سیکھتے آئے ہو قرآن اور حدیث کا علم سیکھتے آئے ہو وہ ایک اس سے ایک مزاید بن گیا کہ یہ آئیڈیل کام ہے ایسا ہونا چاہیے وہ یاد آج ہے اببہ نے کہا تھا کہ یہ کام یوں نہیں کرنا اور وہ جی یاد ہے نیکی کی یہ ازمیر بنتی ہے نیک نسیت کی یاد ازمیر بنتی ہے اسے وضعے پہ وہ اپنزیت جانے وہ آپ کو باہر باہر اطلاع کر دیتے ہیں کہ یہ کام تو جنہوں نہیں کرنا تھا وہ یاد آج ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ یاد آج ہے یہ یہاں کے علم کی بجائے یہ پیدایش سے پہلے کہہ رہا ہے کن فیقون تو چلہ رہا ہے قرآن علم ہے بہت اوقات ایسا وقت ہوتا ہے کہ جس کے ہمیں تعلیم ہی آتی پھر پہلے جاتا ہے کہ ایسا کام کیوں نہیں کرنا تو وہ کوئی پیدایش سے پہلے بھی انسان کے پاس علم ہے جس طرح انسان کے پاس فتر رہتا ہے بچہ پیدا ہوتے ہی باتے بہتا ہے ماں کے دوسر کی طرح لپکتا ہے اب یہ پیدایش کے علم ہے اب مچھلی کا بچہ پیدا ہوتے ہی تیارنے لگ جاتا ہے اب اس کو پیدایش کے علم پیدایش کے پہلے گے پرندے اٹھ جاتے ہیں وہ بچے تیارنے لگ جاتے ہیں اور انسان جو ہے وہ انسانی حقات شروع کر دیتا ہے تو یہ ٹریننگ کے بغیر تو پوری فترت آپ کی جو ہے نا یہ ٹریننگ بغیر اپنی جیگہ پرکائیں ہیں قرآن کا ہونا مزاج کا ہونا ہنسنا رونا شکل صورت اسی طرح زمیر بھی انسان سے اندر رکھ دیا گیا یہ نام منا دیا گیا کہ آپ تنہائی میں ہو جنگل میں ہو علم سے دور ہو کتاب سے دور ہو تو ہر مخلوق جو ہے وہ خالق کا ادراک رکھیں گی یہ ضمیر ہے کافر بھی خالق کا ادراک رکھیں گی اس میں تبلیغ کرو یا نہ کرو مخلوق کو خالق کا پتہ ہے نہیں پتہ ہوتا تو مرتے پھر پتہ چل جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر تمہیں معلوم نہیں کہ مرتے پھر یہ مجھ سے کیا باتیں کرتے ہیں اس کے ساتھ کیا حالہ کاروبار ہوتا ہے بات ہوتا تو یہ کافر بھی ہو پھر کشتی جاہاں شکولے کھا رہی ہونا تو وہ ضرور پکارتا ہے آپ سے علاوہ کی نہیں شاہ کو خبور خدا ہے یہ خدا کو نہ ماننے والا انسان اس کو اگر ڈاپنے جواب دے اس کے بھائی کو کی طرح بھائی بچ نہیں سکتا کہتے ہیں اس کی آنس میں جو آنے والا آنسو ہے یہی خدا کا احساس کہ ڈاپنے جواب دے کہ جلتے ختم ہوگی اب ردگ ہوئے اور جو رونہ ہے جہاں بے باتی جروعی ہوتی ہے وہاں سے خدا کے ادراف کرو جاتا ہے تو وہاں سے ضمیر کرو جاتا ہے ضمیر درمجل یہ آتا ہے خدا ہے اور ہر آدمی کے اندر موجود ہے نہ ماننے والا بھی بہت وقت مطلب مانتا ہے یہ اندر موجود جاتی ہے یہ اخلاق بھی کہتے ہیں اس کو موریلٹی بھی کہیں گے اس کو اور واقعی آدمی کہیں گے سول بھی یہی ہے اور عدبیاتِ علیہ بھی یہی ہے اور انہائیتیں پر پر دکھا رہی ہے بہت وقت آپ کے پاس ایک اور کچھ لوگ کہتے ہیں ایک اور بارڈی ہے انسان کے ساتھ ایک وجود میں ایک اور وجود ہے ایسٹرلس بارڈی کہیں گے اس کو ایک نوری وجود کہیں گے کہ وہ تمہیں بار بار پکارتا ہے بات کرتا ہے چلے جا رہا ہے کہ کبھی کہو یہ آپ کو یاد جاتا ہے بیٹھے بیٹھے کہ میں آپ سے آپ سمارے کر رہا ہوں اور تم کہا رہتے ہو میں ادھرے جاتا ہوں اپنے آپ سمارے کر رہے ہم کلامی کہتے تھا کہ دیکھو تم کیا کرتے رہتے ہو ہم کیک کرتے رہتے ہیں تم نے وہ کیا کام کیا کہتا ہے وہ غلطی ہو گئی کہتا ہے چاندہ دعا تھی کیوں غلطی کیا ہے چاندہ نہیں کہتا ہے اپنے آپ سے بات کر رہے کس سے مول رہے ہو اپنے آپ ازمیجی کہ وہ کون تھا جو تم سے ہم کلام ہوا اور جب کہ اتبارے جائے کوئی بندہ آس پاس ہی نہ ہو تو آپ نے آپ سے کبھی ہم کلام نہیں جان ہو جاتا ہے یہ باقی عام طور پر نیم شعب کے نصفیل میں ہو جاتا ہے کہ آپ کو آپ نے نام مکارتے ہوئے کوئی آواز آ جائے کہ جہاں گوش کار رہت پھر اس کو ایسے مسوطہ جائے اس کے اپرانی امہ کی آواز ہے کہ بیٹا کوٹھ نماز پڑھ وہ جس سرے بچوں میں آواز آ دیتی پھر نماز پڑھو تو دیکھا اوہ میں بچوں میں آواز پڑھو تو بسے بڑھو بسے مال سے ترجیل گی بسے مال جاتی زادی پھر جاتی زادی کیا بقت ختم ہونے والا ہے بقت دہنگ ہو گیا نماز پڑھو پھر بسے مال جاتا آگی اور درمیان کی جو عیرہ تریقی کیا ہے وہ پہ توبہ کر دیتا کہتا آ کر تو وہی ہے وہ مال نے باپ بنے قادی ہے وہاں سے دیکھو اب تم ہمارے پاس آنے والے ہو وہ کاربر وہیں چھوڑ کے آو گے توبہ کر کے آنا اجرے برنا ہم تمہارے سکباز نہیں کریں گے انہوں نے کہا یہ بات ترجیل گی یہاں کی غلطیں ہیں یہیں چھوڑ جاؤ توبہ کر دی توبہ کر دیتا دیکھا یہ غلط ایک آواز سے انسان جائے وہ نیک ہو گیا یہ آواز کچھ لوگ کہتے ہیں اپنی ہوتی ہے کچھ کہتے ہیں کچھ بزرگ کی ہوتی ہے مہمباب کی ہوتی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی ہوتی ہے جو نیک راستے کا کمانڈرین چیپ جس کا راستہ ہی لے گا دیکھیں اسی تنسیاتی ہے تو یہ ایک آواز آیا کرتی ہے ہمیشہ دور کی آواز تو یہ بھٹکووں کو جب اور کچھ بتانے والا نہ ہو تو پھر اندر سے میر نے بتاتا کہ ٹھیک ہو جاؤ وہ خود بخش گئے پھر کس نے بتا دیا یہ آواز کہ جو مجھے اس آس اچانک مجھے یہی جی میں آئی اچانک مجھے یہ بات آگی رات میں کہ یہ کیا آواز ہے اچانک مجھے رات آواز آئی کس ہوتا ہے کہ آز ایک شانی الہی کہاں ہے سکندر کہاں اس کی شاہی یہ رفتنی جو ہے ساری خودائی کب جانے والا حال ہے آج سے پہلے ہر چھے غیب اور تیرے جانے کے بعد پھر انڈ کا انڈ اور چار دن کے غبارہ ہے تیرا غبارے سارے پڑ جاتے ہیں اتفاق کے بعد پھر ایتا کچھ بھی نہیں ہے بچوں کو کھیل ہے تو اتنا بڑا علم ہے اتنی بڑی ہنگامیں اتنی بڑی بیمانیاں پھر ایرانی پریشانی کبرشانی واجیہ رہ گی اس لئے زمیر بتاتا رہتا ہے اتنی آنکھیں کھولتا رہتا ہے تو زمیر جو ہے یہ تیرے ساتھ چلتا ہے وہ یہ پروان چڑتا رہتا ہے بار 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 ٹک 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 کرتا رہتا ہے آٹ کے اوپر اس کی مہربانی اللہ تعالیٰ کی اس کا بات ہے زمیر کے زندہ رکھنا چاہیے زمیر نہ مرے زندہ رکھنا چاہیے اس کے بدلے بیٹھوڑ جو خراب دین چاہیے زمیر کو ہمو تمہین رکھنا چاہیے زمیر کو بیدار نیم چاہیے کسی ایک کے ساتھ سنسیر ہو جاؤ سب کے ساتھ نہیں ہو سنتے ایک کے ساتھ ہو جاؤ آپ کے ساتھ پر خیر تو نہیں ہو سنتے لیکن یہ ایک کے ساتھ ہو جاؤ اسے کو کہ میں تیرے ساتھ جوڑنی بولوں گا چلو کوئی ایک بندہ سوا رکھ لو کس کے ساتھ جوڑنی بولوں کوئی ایک انسان آپ نے کوئی ساتھ جنگی آپ نے دچی ہو جائے گی جا اس کا ہوتے ہیں کہ یوں خاملو کہ آپ نے مجھوڑ کا کوئی ایک حصہ اللہ کا نام کا وقت کر دو کہ گناہ میں یہ حصہ جامل نہیں کرنا غلط کام میں مجھے پہ ایک حصہ جامل نہیں کرنا اگر دھائیں ہاتھ جامل نہیں کرو تو آجا مطلعہ لو گیا اس حصہ سے غلط لکھنا نہیں ہے یہ بقف کا دیئے اللہ نگاہ کر دی بقفل اللہ نگاہ سے میں نے بڑی نہیں دیکھنی ساری زندگی دیکھ ہو گی پاؤں سے میں نے بد راتے پر نہیں چلنا زندگی فرن دیکھ ہو گی تو اسی دل میں کوئی بڑی نہیں ہوں نہیں پھرنے دیکھ ہو گی وجود کا کوئی مقتصر نہیں سا وقت کر دو ساری زندگی دیکھ ہو جائے گی اجھ امیر کے کرسنے ہیں سارے اور امیر کو زندہ ہی رہنا چاہیے آپ باعت امیر لوگوں سے ملا کرو امیر زندہ رہتا ہے مولچر کا گروہ آج ہی نگی یہ ہے کہ بڑے لوگوں سے بچو اس طرح نگ شبت میں نگ کرے گی بڑے سایا بھی بڑا کر جاتا ہے تو عام طور پر ادھا گناہ جائے صرف دیکھنے میں ہوتا ہے ادھا گناہ جائے صرف دیکھنے میں ہوتا ہے دعا یہ کہو یا رب العالمین ہمیں نگ مناظر دیکھا نگ لوگوں کے مرکت دیکھا کرو مظہاری دیکھا کرو نگ لوگوں کا کبر ہی دیکھ رو کمال دیکھو کہ بری مد ہو جائے گی اس لیے دعا یہ کر جائے کہ مجھے نیک لوگوں سے واسطہ جائے نیک خواہ چھات پڑے ہوں نیک مقاصد ہوں نیک مناظر ہوں تو جو چیز آپ کی زندگی میں ہمیں دیکھا کہ وہ نیک مقصد ہے یا نیک منظر ہے یا نیک جگہ ہے نیک جگہ پر جانے کا پر بند کیا کرو جائے کرو اس لیے میں نہیں پتا ہے کہ ادھا صاحب کیا ہیں کون ہے مظہار میں کیا ہوتا ہے ادھا پتا ہے کہ نیک روئے ہیں ٹھیک ہے وہاں جائے کرو اب آپ سمجھ تو نیک جگہ پر جانا نیک کی پتہ کر دیتا ہے بعض ضمیروں کے پاس جانا وہ ضمیر کو زندہ رکھتا ہے ہاں بولو اور بولو